جانو جتنی نزدیکی جس سے ہے وہاں یہ اثر کرتا ہوا جاتا ہے جس جس گھرانے پہ جائے گا اثر کرتا ہوا جائے گا جس جس دور میں جائے گا اثر کرتا ہوا جائے گا اگر تیرہ سو چھے اسی میں بھی عزیز فاطمہ کو جاننے والے اور عزیز فاطمہ کو دوسر رکھنے والے موجود ہیں تو آج بھی غم تازہ رہے گا اور اگر آج عزیز فاطمہ کو نجاننے والوں کی کسرت ہوگی تو کم از کم واقعے کو سن لیں گے آہ نہیں کریں گے ماتم نہیں کریں گے آسو نہیں بہائیں گے تو عقل مند آدمی ذکر پر بحث کرتا ہے اثر پر بحث نہیں کرتا اس لئے لائی اثر پر نہ ہو کہ تم نے ماتم کیا تم نے آنسو کیوں بہائے تم نے آنس کیوں کی جتنا گہرائی میں یہ نام پہنچ جاتا ہے اتنی گہرائی سے ایک آواز بلند ہوتی ہے اب وہ آواز دماغ سے تکرائے دل سے تکرائے ماہول سے تکرائے پہاڑوں سے تکرائے جشت و در سے تکرائے چان دیکھتے ہی کل شب ساری فضا میں حسین حسین کی آوازیں آ رہی تھیں مگر سننے والے کہاں تھے جو سنتے ملائک اس آواز کے ساتھ بے چاہن تھے جن میں یہ آواز بلند تھی جشت و در میں یہ آوازیں بلند تھی کس کو کیا معلوم کہ کہاں کہاں ماتم کرنے والے جمع ہیں جس کو کیا معلوم کہ کہاں کہاں چیخنے والی ماں فریاد کرتے ہوئے چیختی پھر رہی ہے دست میں در میں سہرہ میں جبل میں دریاں میں ہر جگہ حسین کا ذکر شروع ہو چکا ہے کوشش اس عمر کی ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھو کہ دس دن ہمارے حوالے کیے گئے ہیں اگر یہ دس دن بھی غفلت میں گزر جائے اگر یہ دس دن بھی نیند کی نظر ہو جائے تو اس کے معنی یہ کہ ہم نے قدمت گزاری کا کوئی جذبہ ظاہر نہیں کیا اور ہم مسئول ہیں ہم جواب دے ہیں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے اس فریضے کو ادا کیوں نہیں کیا تو دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے دنیا کو سمجھاتے ہوئے اس بات کو واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ فرزند رسول نے جس وقت اپنی اس مسلحت کے ساتھ یہ اعلان فرمایا ہے کہ نہیں نہیں میں ظلم کے ساتھ شریف ہو کر زندگی بطر نہیں کر سکتا میں بددیانتی کا شریف نہیں ہو سکتا میں شریعت سے دور رہنے والے اور دین سے بے گار رہنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا اور میرے لئے تو مر جانے میں سعادت ہے اور زندہ رہنے میں زلت و ندامت ہے تو وہ پیغام اگر آج بھی مملکت کے لئے ضروری ہے وہ پیغام اگر آج بھی مسلمان کے لئے ضروری ہے تو مسلمان آج بھی یہ کہتا ہوا اس پیغام کی نشر و اشاعت میں کوشش کرے جو حسین کہتے ہوئے دنیا سے گزر گئے میرے لئے مر جانے میں سعادت ہے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ زندہ رہنا زلت و ندامت ہے ولید نے یہ کہا کہ فرزند رسول امیر شام نے قضا کی ہے اور آپ کی قدمت میں یہ عریضہ شام سے آیا ہے اب والی شام کا کہ فرزند رسول سے بیعت لی جائے اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے فرزند رسول یہ قط آپ کے سامنے ہے اس تحفہ کر میں جورت نہیں کر سکتا بے اختیار حسین ابن علی کو ہی سے کھڑے ہو گئے اور کا ولید یہ تنہائی کو دے اور میری ہستی کو دے میرے مقام و بلان کو دے کہ میں تنہائی میں تیرے سامنے کیسے بیعت کا اعلان کر دوں جبکہ مدینہ جان رہا ہے کہ میں محمد کا نواسہ ہوں جبکہ مدینہ جان رہا ہے کہ میری رگوں میں محمد کا لہودہ ہو رہا ہے ایسی حالت میں میں فاسق فاجر شرابی اور محرمات عبدی سے قربت کرنے والے کی بیعت کیسے کر دوں میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوں اور اگر تیرا اسرار ہے تو پھر اچھا ہم اور تم دونوں انتظار کریں گے صبح ہو جائے تو غور کریں گے ایسے میں جب حسین ابن علی چلنے لگے تو مروان نے پکار کے کہا ولید اگر آج حسین ابن علی یہاں سے ہٹ گئے اور آج تُو نے اگر حسین ابن علی کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے پاؤں کی مٹی بھی تجھے میسر نہیں آئے گی وقت ہے قتل کر دے اتنا سننا تھا کہ شیر کی طرف سے حسین ابن علی پھر ملے اور مروان کی طرف رکھ کر کے کہا کہ تیری یہ مجال ہے تیری یہ مجال ہے کہ مجھ کو تُو یہاں قتل کر لے آج تجھ میں یہ طاقت ہے کہ تُو اس طرح سے مجھ سے گفتگو کرے یہ آواز ذرا سی بلند ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ پردہ الگتے ہوئے اور پردے کو تلواروں سے کاٹھتے ہوئے عباس علی اکبر پہلے آئے پھر خاسم آئے پھر عوض محمد آئے پھر عبداللہ ابن جعفر تیار آئے پھر مسلم نے عقیل آئے یہ سب کے سب اندر آئے ولی کعب تھا کہ بنی حاشم اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسے میں حسین ابن علی نے آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ عباس کے بازو پر رکھ دیا اور کہ عباس رکھ جاؤ عباس صبر کرو عباس ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی بھائی اکیلا نہیں ہے ابھی یہ دشت غربت نہیں ہے یہ وطن ہے چلے چلو چلے چلو ان کو محلت دو اور اس طرح سے بھائیوں کو لیے ہوئے عزیزوں کو لیے ہوئے جب اپنے گھر پر پہنکے تو دیکھا کہ ثانی زہرہ دروازے پر انتظار کر رہی ہے اور آنکھوں سے مسلسل آسو جاری ہے چہرہ سرک ہو چکا ہے بہن کو دیکھ کے بھائی نے کہا زینب تم اتنی سی بات پر قفا ہو گئی تم اتنی سی بات پر غضبناک ہو گئی کہ ولید کے پاس کیوں دیر ہو گئی زینب ابھی تو بڑے بڑے مارکیں جھیلنے ہیں ابھی تو بڑے بڑے مارکیں سر کرنے ہیں آؤ زینب زمانہ بدل چکا حالات متغیر ہو چکے میں نے عزم کر لیا ہے کہ اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا زینب تم تیاری شروع کرو میں جاتا ہوں روز رسول میں تاکہ آخری مرتبہ اپنے جب کو خدا حافظ کرو یہ پوری گفتگو ستہیس رجب سنساک ہجری کی ہے اٹھائیس رجب کی رات کو جیسا کہ عرض کر چکا تمام شب حسین ابن علی روزہ رسول پر رہے صبح کی نواز سے فارغ ہو کر حسین ابن علی جنت البقی میں آئے مادر گرامی کی قبر پر پہنچے پھر حسن مشتبہ کی قبر پر آئے پھر بھائی کو خدا حافظ کہا اور جب گھر پر آئے تو اہلِ بھائیت نے دیکھا کہ روتے روتے حسین کی آنکھیں سرکھ ہو گئی ہیں چہرے کا رنگ سرکھ ہو رہا ہے بہنِ بھائی کی صورت پر چہرے پر نظر ڈالی اور بے اکتیار کا آقا یہ اتنا طاب ہے اتنی زحمت ہے ارشاد فرمایا کہ زینب حسین آج اس وطن کو چھوڑ رہا ہے جس وطن میں نانا کی قبر ہے جس وطن میں ماں کی لہب ہے جس وطن میں بھائی کا مزار ہے جس وطن میں عیضہ ہے جس وطن میں میں نے پرورش پائی جس وطن میں میری ولادت ہوئی آج حسین اس گھر کو چھوڑ رہا ہے اچھا بہن تم سامانے سفر دوست کرو تم انتظامات میں مصروف ہو جاؤ یہ کہہ کے آپ باہر تشریف فرما ہوئے جب اہلِ مدینہ کو یہ معلوم ہوا کہ فرزند رسول نے عظم کر لیا ہے تو ہر ایک نے آ کے کچھ نہ کچھ نصیحت کی ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی فرزند رسول قاموش سن رہے تھے مجھے صرف میں یہ کہنا ہے کہ دیکھو اس قاندان کو دیکھو اس گھرانے کو دیکھو کیا عظم ہے کیا حمد ہے جنابِ سید الشہدہ نے بہن سے یہ نہیں کہا تھا کہ بہن کیا سامانے سفر ساتھ ہو کون ساتھ ہو کون چلے گا کون نہیں چلے گا جنابِ سید الشہدہ نے بہن سے یہ نہیں کہا تھا کہ کتنے دن کا سفر ہے کب واپس آنا ہے بہن رازدار قلبِ حسین ہے بہن شقیقتِ حسین ہے بہن جان رہی ہے بھائی کے دل کی حالت کو جس کو چاہتی ہیں لے لیتی ہیں جس کو چاہتی ہیں ساتھ نہیں لیتی کہا ام البنین بی بی آپ نہیں چلیں گی عرض کیا دادی ام سلمہ آپ نہیں چلیں گی کہا بیٹی فاطمہ صغرہ تم نہیں چلیں گی اور اس طرح سے جن جن کو لینا تھا ان کو حکم بیا کہ تیار ہو جاؤ زینب نے سامانے سفر درست کیا اب ان بی بیوں کی پریشانی نہ پوچھئے جن کو یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ نہیں چلیں گی سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں اور آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ آپ کیا ہو کس طرح سے حسین ابن علی سے کہا جاؤں سبوں نے یہ کہہ دیا کہ جب جناب زینب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں چلیں گی تو یقینا یہی منشاہ ہے حسین ابن علی کا مگر مقتل کا یہ جملہ میں سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے میں حسین ابن علی یہ پوچھنے کے لیے گھر میں آئے یہ کہ بہن کیا ہوا کہ سامان سفر درست ہو چکا تو بہن نے بے اختیار کہا ہاں ہاں محمد کے نوا سے سامان سفر درست ہو چکا سواریاں طلب کی جائیں ناکوں کو بنایا جائیں تاکہ سامان سفر بھار ہو ایسے میں علماء مقتل بیان کرتے ہیں کہ دو سی ہوئی ایک بیمار نو برش کی بچی دامن حسین سے لپڑ گئی اور یہ تہتی ہوئی پائی گئی بابا کیا آپ نے بھی یہ کہہ کر لیا ہے کہ سورا کو چھوڑ جاؤں عجیب سفر ہے عجب رود آگ ہے میں ایک تمہیدی تقریر کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میں نے ایک عنوان کا اعلان کیا ہے اس عنوان پر گفتگو کل ہوگی آج میں چاہتا ہوں کہ آپ چند حقائق کو جان لیں کربلا جس کربلا کی تیاری کے لئے ہم جمع ہو رہے ہیں یہ کربلا شریح ہو چکی تھی اٹھائیس رجب کو اس کربلا کیا آغاز ہو چکا تھا سفر سید شہدہ کے وقت حسین ابن علی نے بیٹی کو دل آسا دیا اور یہ کہہ کے باہر آئے امام زادی ہو اس طرح سے نہ تڑکو حجت خدا کی بیٹی ہو تو صبر کرو تو صغرہ ہم عراق جائیں گے اگر وہاں بقیر آفیت پہنچ جائیں تو صغرہ تیرے لینے کے لئے میں کسی میں کسی کو بھیجوں گا یا عباس آ جائیں گے یا علی اکبر آ جائیں گے بیٹی زدہ کرو دادی ام سلمہ کے پاس رہو ام البنین شہدیبی موجود ہے وہاں رہو اور عیزہ ہے اور رفقہ ہے بی بی زدہ کرے یہ بچی روتی ہوئی اپنی دادی ام سلمہ کے پاس جا کر بیٹ گئی اور یہاں سامان سفر کی تیاری شروع ہوئی پہلے وہ ناقے لائے گئے جن پر صرف پانی سے بھری ہوئی مشکے لدی تھیں تاکہ سفر میں کہیں پانی کی تکلیف نہ ہو مسلسل کئی ایسے ناقے تھے جن پر صرف پانی کی مشکوں کو لادا گیا تھا اس کے بعد وہ ناقے تھے کہ جن پر اصحاب و انصار کا سامان لادا گیا تھا اس کے بعد وہ ناقے تھے کہ جن پر اصحاب و انصار کی بی بیاں اور ان کے بچے سوار تھے اس کے بعد وہ ناقے آئے کہ جن پر بنی حاشن کے گھرانے والے سوار تھے اس کے بعد وہ ناقے لائے گئے کہ جن پر وہ بیبیاں سوار ہونے والی ہیں جن کی پردہ داری کا انتظام کبھی عباس کے ذمہ تھا کبھی علی اکبر کے ذمہ تھا کبھی قاسم آگے بہوہے تھے کبھی عون محمد آگے بہوہے تھے اور اس طرح بیبیاں برابر ناقوں پر سوار ہو رہی تھی تمام سامان سفر درست ہوا ناقوں پر سامان لادا گیا ناقے آگے بہتے چلے اور جیسے جیسے یہ سواریاں آگے بہتی چلیں دنیا نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی اہل مدینہ ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ محمد کی نواسیاں سوار ہو رہی ہیں اہل مدینہ دور ہو جاؤ راوی کہتا ہے کہ ایسے میں ایسے میں پہلے بناتے حاشمیاں سوار ہوں جو بی بی سوار ہوتی وہ اپنے گوڑ میں چھوٹے بچوں کو لے لیکن اور اس طرح سے اس پر محمد پر پردے ڈال دیے جاتے وہ ناقہ آگے بڑھ جاتا امہ لیلہ کو علی اکبر نے سوار کیا امہ فروا نے جناب قاسم کے زانو کو پاؤ رکھا اور حضرت عباس نے بازو تھاما مگر جب ایک بی 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 باہر آئی ان کے جس بی بی کی سواری کا انتظام کچھ اور تھا دیکھا کہ ساٹھ کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی عجب تزک و احتشام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ جس کا روب روب امامت سے کم نہیں جس کی شان شان و علایت سے کم نہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین تعظیم کے لیے کچھ بھی سکھائے ہو جائے تھے خود آگے بڑھ گے لاکہ بٹھایا گیا حسین ابن علی نے پردہ محمل کو اٹھایا عباس نے اپنے جانو کو کم کیا اور حسین ابن علی نے بازو کو تھاما یہ بی بی سوار ہوں لوگوں نے پوچھا اس جنہ کو احتشام سے کام سوار ہوا یہ کس کی ضواری تھی تو تہا گیا آہستہ بولو یہ محمد کی دولی نواسی زینب ہے یہ فاطمہ کی دولی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے یہ اے شان سفور میں نے زحمت دی اور آپ نے پرسا دیا یہ پہلی محرم کی مجلس ہے اور ہم اپنی شکر میں مسلسل ہیں ہم نا دن اور بھم کریں گے ہم نا دن اور ماتم کریں گے مگر آج کی یہ بات پھر دسمی کو یاد آئے گی جبکہ دسمی کی شان کو ایک مصطبہ یہی محمد کی نواسی پریشان ہو کر ہم نا دن اور بھم کریں گے دوگوا قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنُكُمْ وَمَنْ عِندَهُوا عِلْمُ الْقِتَابِ اللہ شہید ہے اور وہ شہید ہے جس کے پاس علمِ کتاب ہے تو علمِ کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ پھر بھی شپا ہوا ہے اس کی شہادت کیسے ظاہر ہے اس کی شہادت کیسے ظاہر ہے اس لیے کہا گیا کہ اِنَّ اللَّهَ سَبَارَكَ وَسَعَلَى وَسَجَلَّا لِبَادِهِ فِي الْقُرْآنِ خدا بند علی علی علیہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے تو قرآن پیغمبر کی حیاتِ طیبہ پر گوا ہے اس نے پیغمبر کی حیاتِ طیبہ کے ایک حصے کو محفوظ کر لیا ہے وہ نبوت کے بعد ہو کہ نبوت سے پہلے یہاں سے وہاں تک حیات طیبہ ہے اور اس طرح ہر عمل جس کے متعلق پیغمبر آگے پہ جاؤں وہ منصوب ہوتا ہے ارادہِ باری سے وہ منصوب ہے ارادہِ باری سے اس لیے کسی کے لیے مقامِ شک نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اپنی طرف سے تو نہیں کیا کسی کو آغوش میں لیا دو حکمِ باری کسی کو دوش پہ اٹھایا تو حکمِ باری کسی کو آبا میں چھپایا تو حکمِ باری کسی کو ریڈا میں لے لیا تو حکمِ باری اس لیے کسی کے لیے بھی محلِ اعتراض نہیں ہے کسی کے لیے بھی محلِ اعتراض نہیں ہے اور پھر قدوسیت حیاتِ طیباتِ جب شجرِ طیبہ آگے بڑھا تو وہی شجر ہے جس میں انبیاء آئے ہیں وہی شجر ہے جس میں اولیاء آئے ہیں وہی شجر ہے جس میں قطنی مرتبت پچی فرما ہوئے ہیں اسی شجر کو آگے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے کہ آگے بڑھانے کے لیے یہ لازم ہے کہ شجر اپنی شاکوں کو بلان کرے شجر اپنی شاکوں کو بلان کرے گھر سے باہر نکل رہے ہیں جرمی کے دن ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج سواری تو نکلی گھر سے مگر آپ کے دامانِ عوامے کوئی چیز شپی ہوئی ہے کیا بات ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے دونوں ہاتھ آپ کے بلان کیوں ہیں تو آبا کا دامان ہتا کے کہا یہ میری بیٹی کا چھوٹا بیٹا ہے گرمی کے موسم میں میں نے چاہا کہ آبا کا دامان ڈال کریں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اگر نواز ایک کو عظمت دی اگر نواز ایک کا تعارف کروا ہے اگر اس کو تعلی قرآن بتلایا تو اس لیے نہیں کہ بیٹی کی اولاد بلکہ اس لیے کہ اللہ کا پیارہ رہ حق میں قیام کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والا ہے اور پھر رہتی دنیا تک میرے نام کو باقی رکھنے والا ہے وہ تو مجھ سے ہے آپ توجہ سے سنیے وہ تو مجھ سے ہے مگر میں بھی اس سے ہوں یاد آیا آپ کو عربی کا جملہ وہ مجھ سے ہے مگر میں بھی اس سے ہوں میرا نام باقی رہے اللہ کے رسول میں آپ کی رسالت کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حسین کے ماتندار یہاں جمع ہو جب آپ کا نام لیتے ہیں اور جب آپ کی حیاتِ طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت فوراً آپ کا یہ قول ہی آدھا جاتا ہے کہ میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں مجلسیں ہوئیں اور نواسے کا ذکر تو آخر میں ہوا مگر ذکر سب نانا ہی کا تھا عزیزو کوئی غلط فہمی نہ ہونے پاہ ملتِ مسلمیہ کا استحاد اہم ترین مسئلہ ہے یہ جو شہادتِ حسین پر ہی جائے گی نہ ان دنوں میں یا شہادت نامہ جو پڑھا جائے گا وہ میں پڑھوں یا کسی اور گلی یا راستے میں یہ شہادت نامہ پڑھا جائے وہ آخر میں شہادتِ رسول ہے وہ شہادتِ رسول ہے مدینہ سے حسین نکل رہے ہیں تو رخصتِ رسول ہے یہ ہرواہِ قیبہ ہے یہ حیاتِ قیبہ رکھنے والے ہیں حیاتِ قیبہ وہ ہے کہ جہاں مات یہ جو اس جملے پہ تخلیل ختم کروں گا حیاتِ قیبہ وہ ہے جہاں موت فلا نہیں آگے بڑھنے کی ایک منزل جہاں موت مانع نہیں مسافر کے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر موت معدوم نہیں کرتی حیاتِ قیبہ زندگی ہے تو جب خبرِ رسول پہ پہنچ کے نواسے نے رخصت مانگی تو حجب نہیں کہ یہ آواز آئی ہو کہ کئی دن سے تری مادر کو نہیں عبر میں چاہے آئی تری شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بھائیں گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول سخلیں صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ مو قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑ رہا ہے حسین سفر کی سیاری کر رہا ہے مدینہ چھوڑ رہا ہے پہلے وطن کو حسرت ہے کہ آقا آئیں واپس آئیں کامیاب آئیں کامران مگر حسین اس یقین سے جا رہے ہیں کہ نانا آپ دواہ رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا اللہ کو علم ہے اور میں انی اسیر بسیرت جدی وہ عزیر یہ دیکھئے یہ وہی مقام حیاتِ طیب آتا اور میں اسی اپنے جب کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے پدرِ گرامی کی سیرت پر چلتے ہوئے ترکِ وطن تر رہاو سواریاں آمادے سفر ہوئیں سلسلہ کلام میرا آخری سواری کا سامان بھی دنیا نے دیکھا بڑے احترام کے ساتھ یہ ناقابی آگے بڑھا بڑھا اور جیسے ہی فاطمہ کی بیٹیاں ناقاب سوار ہوں حسین ابن علی نے رکاب میں پاؤں رکھا رکاب کو عباس نے تھاما حسین ابن علی پشت فرس سے بلند پہلے نانا کے روزے کو دیکھا اور پھر اہل مدینہ کو دیکھا اور بے اختیار کہا جاؤ تم کو اللہ کے حوالے کیا اور ادھر اشارہ کیا بتیز ورس کے بھائی کو جو محافظ اہل حرم بھی ہے جو حسین کا خوبت بازو بھی ہے جو ساونت بردبار فلک پر تبدلے سب صفات اس میں موجود ہیں بھائی غلام آدم تیری نہ جان سا اشارہ کیا عباس چلو عباس چلو حسین ابن علی کے اشارے پر سر تسلیم کھم کرتے ہو عباس نے ایک مرتبہ پہلے پورے قافلے کے گرد گھوم کر یہ دیکھا کس کون کہاں ہے کس کا ناقہ کہاں ہے قاسم کی سواری کہاں ہے علی اکبر کی سواری کہاں ہے آون و محمد کہاں ہے شہزادیوں کے ناقے کس طرح سے آگے بڑھ ہیں اور جب پورے قابلے گجے گاں پھر واپس ہوئے اور آقا سے ارث کیا کہ بسم اللہ اب یہ سواری آگ کی آگے جائے گی اور اب چاہتے تھے کہ گھوڑے کو ایر دیں کہ ایک مرتبہ عبیت شرف کا پردہ اٹھا اور ایک کنیز میں فقار کہتا عباس خیرو ماں بلا رہی عباس بلا رہی ہے گوڑے سے کود پڑے ماں کی خدمت میں آؤ اے ماں کے خدموں پر سر رکھ دی ام البلین نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہ عباس تمہارے ساتھ میرے تین اور بیٹے جا رہے ہیں عباس تم چار بھائی ہو علی کی نشانے عباس میں ساری زندگی فاطمہ کی کنیزی میں بسر کی ہے عباس جاؤ اللہ کے حوالے کیا مگر عباس فاطمہ کی کنائی سے ہش یا ہم کی 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 ویگ ساری کی محی ساری کی یك شای کی من ساری کی اس محی مساکین کے جن کے لئے خود تقریم ہوتا تھا وہ جوان کے جن کی پروریت ہوتی تھی وہ یقین بچے تھے جن کی خالت تھی وہ عورتیں تھیں جن کی پروریت اپنے زن میں امام نے لی تھی وہ سہورے پہ سہورے اسی مدینے میں تو موجود تھے مگر ہوتا ہے ان چاہتے ہیں یہ کہے کہ داستان قیامت تک رہے کہ جو داستان سورت سفر بنے اور جو سفر ہجرت محمد دفتی ہے اور جس کو پڑ کر مومن ظلمتوں سے نور کی طرف آئے اور ہم اسی طرف سے دوستوں ظلمت سے نور کی طرف جاتے ہیں بھائی نے بھائی کے بازو بہات رکھا تو اب بھائی رکھ جاؤ انہوں نے کہا اورے لوٹ نے روکا علی اکبر سمجھایاں ہاتھیں بچوں ابھی دلوار نکھیں کیا کیال تھا کپل مروان میں کمی چاہتھی یہ دوسرا وقت ہے یہ دوسرا وقت ہے اچھا موقع تھا نا جھگرا تو ہو چکا تھا گھر کو تو بنی حاشم نے گھیر لیا تھا مروان قتل ہوتا تو آلِ مروان حکومت کر سکتی تاریخِ آلِ محمد تو پڑھو حضرت سرافتِ حسین کو سمجھا ہیتے ہیں عزتِ حسین کی قسم مقامِ حسین بہت بلند موابیت آئے ہیں کچھ سرکتی کچھ بیدہ قاتل سے کچھ وزلتے ہوئے حالات سیچنے گا جانے تھے جہاں ہیتے ہیں جہاں ہیتے ہیں سرا کی دیر ہو گئی پہنچے پہنچے جیسا فہم دروازے پہنچے ہیں کیوں زینب چابات ہو گئی نہ کنی نہیں بھائی بھائی دیر ہو گئی تھی دھر سے نکل انتظار کر رہی تھی خدا نخافتہ چابات ہو گئی زہرا کا لال عزیدت نہیں آیا یا دھر تھا یا تربیت تھی یا رسم نواز تاہی دھرانے کا کچھ نہیں کہا میں یہ تھوڑی بھی توجہ میں دو چاہز ملیت کروں گا مجھے سے تفصیل سے پھر کل لے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا جائے تی بات اکتوں سے پھارے ہوئے پھر مکلے بہن نے پوچھا کہاں کا ارادہ آئی انہوں نے دیکھئے ایک بات اور انہوں نے تاریخ پاکے ہو اس بات کو خیال رکھنا کریں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ علی کی دیشی غینب اکھار بھائی جو پاس رہی تھی اپنے گھر کم رہتی ہے کیونکہ مقبل مقامات پر ہم کو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جناب زینب گھر میں موجود حالانکہ عبداللہ ادنی جہاں کا کھر الگ ہے عبادت تو وہ خطیق ہے کہ بھائی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہ اگر آپ نانا کے روزے میں جاؤں اب بھی کچھ نہیں کہتے اب بھی کچھ نہیں کہتے اب بھی کچھ نہیں کہتے روزے میں آئیں انجھے سب نسی سے معصوم ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیئے ذریع ہے رسالت پناہ ہمیں انگلیاں گاؤں میں آسمان کی طرف دیکھا اللہم ہاں ہاں قبر و نبی کا محمد ہے وہ انب مدن کا نبی ہے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے میں تیرے نبی کی بیچگا دیتا ہوں الہی خد حضرہ من العمر ماں قد علم تھا میرے پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا کس کو ہی نہیں ہے بس مجھے منتخص کر لے اُس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے نبی کی خوش بھی ہے یہ کہتے ہیں تیرے نبی کی بھرایا خوب روئے خوب روئے معلوم نہیں شاک کیا یاد آیا اپنا بچپن یاد کر کے روئے کسی نانا کی گوڑی میں لےتا تھا کسی نانا کے کاندے پہ سوار ہوتا تھا کسی نانا کے ساتھ باتوں کرتا تھا آج بھی باتیں کروں گا کہنے لگے نانا کہا جاؤں نانا رہ جاؤں نہیں خود فرماتے رہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی ہوتا ہے جلدی کرو ہوتا ہے جلدی کرو ہوتا ہے وعدہ گاہ بلا رہی ہے اب جو بزرا وقت تو علماء مقاصل ندعان نماز سبح ہوتا وقت آنے رات بھر روزے میں رہے جہنا فوق ہو رہا تھا آنکھیں لال ہو جگی فریج کو آدھا کیا اب جو گھر آئے جو گھر میں ساپ آتا ہوں نہ بہن کو نیز آئی کی نہ فاطمہ کی بہو کو نیز آئی کی سب یاد رہے تھے اب جاہے رات بھر رہے ہیں اب جو آئے جو بہن سے کا بہن سامانے سفر تیار ہو بس یہ کہنا چاہتا ہے اب جو آئے سے کا بہن سامانے سفر تیار ہو خدا جواہ ہے یہ بھائی ہی پہچان سکتا تھا بہن کو جانب کو کوئی پہچان نہیں سکتا سبا ہوا ہے بہن سامانے سفر تیار تو بہن نے یہ نہیں کہا کہاں کا ارادہ ہے بہن نے یہ نہیں پوچھا یہ کیسا سفر ہے بہن نے یہ نہیں پوچھا کس کو لے جاؤں کس کو نہ لے جاؤں بہن نے یہ نہیں پوچھا کس نے دنکہ سفر ہے اس طرف اتنا کہاں بہن سامانے سفر تیار ہو اور آپ پہت نشیل لائے اور مرتبہ بہن سامانے سفر تیار ہو یہ ہے دقیقت الحسان یہ ہے نائبت الحسین یہ ہے شریع کے کارے حسین بہن جان رہی تھی کہ کس بفر کا ارادہ ہے بہن کو معلوم تھا کونسا بفر ہے بہن کو معلوم تھا کس کس کو ساتھ جانا ہے بہن کو معلوم تھا کتنا زمان ساتھ جائے گا بہن جان رہی تھی صرف اشارے کی ضرورت تھی تاریخ کی ضرورت تھی اٹھاریخ تھی صبح کو کہا اور باہر آ کے ساتھ سواریاں لائی جائیں اب جو سواریاں آئیں اب جو ناکے آئے تو خدا جواہ حسین حسین آپ نے ہم غلاموں کے دلوں کو اتنا قوی کیا حسین اتنی طاقت ہے آپ کی وجہ سے ہمارے دل میں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا آپ پرسند رسول اب تو جیلہ ابن عمر رات کو چوری سے بھاگے اب تو جیلہ ابن زبائر رات کو چھتے مدینے سے نکلے مدرسو عبود طالب کا پوتا ہے مدینے میں اعلان ہوا حسین جا رہے ہیں کسی وہ روکنا ہے تو روک لے حسین جا رہے ہیں سواریاں آ رہی ہیں ناکے تیار ہیں تین سو سے زیادہ ناکے ساتھ ہیں تین سو سے زیادہ ناکے ساتھ ہیں اکثر ناکے وہ ہیں اکثر جن پر کوئی سامان نہیں ہے صرف پانی سے پھری ہوئی مسکے لگی ہیں اب بہت میرے کاروان ہے اب بہت میرے کاروان ہے پفر کی سختی لباتی سے اوندوں پر صرف پانی جی مسکے لگی ہیں اور صرف ان اوندوں کو دور کھڑا دیا گیا کچھ ناکے وہ ہیں جن پر صرف قمید سوار ہیں ان کا سامان ہے ان کے بچے ہیں کچھ ناکے وہ ہیں جن پر ستائن کا سامان اساسِ اہلِ بیت کچھ ناکے وہ ہیں کہ جن میں اعزائے اہلِ بیت کے لئے امانیاں ہیں کچھ ناکے وہ ہیں کہ جو بناتے رسول کے لئے وقت ہیں کچھ ناکے وہ ہیں جو صرف پاتمہ کی بیشیوں کے لئے ہیں کچھ سواریاں وہ ہیں کہ جو بنی خاصم کے لئے ہیں یہ علی ادبر کا گھوڑا یہ خاصم کا گھوڑا یہاں نے محمد کی سواریاں یہ جہفر کے نور نظر ہے یہ عقیل کی آنکھوں کے تارے ہیں اللہ ستاون برس کا بسا بسایا اڈھر دیتے دیتے دو پہر میں خانی ہوا سامانے سفر باہر ہوتا جلا ناکے آجے ملکے چلے آسوں کی خطاریں یتین بچوں کی خطاریں محسینوں کی خطاریں بنی حاصل کے محلے سے لے کر پاہ میں مدینہ تک متفصل ہو گئی امام کی سواری جا رہی ہے اجاز کا پاک جا جا رہا ہے محمد کا رواسہ جا رہا ہے عزیزہ لائی جا رہا ہے جس میں مدینہ میں زندگی بسر کی وہ جا رہا ہے اس دان سے اب وقت آہستہ آہستہ قریب آتا چلا ہو سواریوں باکیتوں ناکے آجے سے سٹھائے جاتے سے پردے اٹھائے جاتے سے کوئی خانوں کو خم کرتا تھا کوئی بازو کو تھام کرتا تھا کوئی پردہ محمل کو اٹھاتا کوئی بی بی سوار ہو جاتی جب سوار ہو چکتی لوگ پوچھتے یہ کون گیا کہ یہ امی لائلہ ہے علی ادبر نے سوار کیا یہ کون گیا یہ امی فروا ہے حاسم نے سوار ہے یہ کون گیا یہ امی خلزوم گئی اب باپ نے سوار کیا اے شغم ایک مرتبہ حضرت عبال فضل حسین ابن علی کی کرتی کے قریبات جو کہ ہمائیون میں کچھ کہا حسین ابن علی بنفس نفی کھڑے ہو آہستان آہستان ناکے کی طرف گئے ناکہ بکھایا گیا ناکہ بچھایا گیا علی اکبر نے پردہ محمل کو اٹھایا اب پاس نے جانب حمدیا ادبیویل ساتھ کلینوں کے حلکے میں باہر آئے ساتھ کلینوں کے حلکے میں حسین ابن ساما اور ایک مرتبہ شہزادی سوار ہوئی اہل مدنگا نے پوزہ کان کا زینب زینب یا شائیس رجاب اور وہ محرم کی جارہ کہ اب باس سے کھکار دی آئے اپس زینب سوار ہوئی موسیقا 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 موسیقی 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 مجھے آسانی انت فانی فانی جان حسانی بنان حالی جلد 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 twoں بڑیں گیا ہمیں گیا اپنی ازار اوہ جلی جلی کہ جلی کہ جلی 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 کہ جلی کہ موسیقا آخری مجھے سارے مجھے سارے آخری آخری سارے تاتھم مہمہ خود مہمہ سنتین پر تو آسفی شکار کیوں نے کہا آنیا ، کیوں نے کہا آنیاں فرہی تنیو سار تدار تنیو حتنا ترجلہ دیا مجھے تیسا تنیوانگو نانا تنیوانگو تیسا تیسا ت نس volcano تیسا 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 ت가는 موسیقی 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 اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجتے ہیں درود اگر مسلسل بھیجا جائے اور اس شان بھی بھیجا جائے کہ جہاں درود ختم ہو چونکہ نام آ رہا ہے پھر درود بھیجے اور اس طرح اگر یہ سلسلہ مرد سے دم تک بھی ختم نہ ہو تو وہ توہید ہے شرک نہیں ہے گفتگو یہ ہے کہ خدا واللہ رحمت کو نازل کر یہ سورہ احضاب کی آئیت ہے آئیت درود سورہ احضاب میں ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاوِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ سَلَّمُوا تَسْلِمُوا تو اب احترام قتمی مرتبت حیات مسلم ہے مسلمان کی زندگی ہے جب تک دل میں وہ احترام نہ ہو توہید کی طرف رخ نہ کرنا توہید کی طرف رخ نہ کرنا آپ توہید کو سمجھ نہیں سکیں گے آپ آنے والی تقیروں میں سمجھیں گے کہ یہ احترام چون لازم ہے کس نے بتلایا کہ خدا ایک ہے کس نے سمجھایا کہ خدا ایک ہے کس نے کہا کہ صفات ذات کیا ہیں کس نے کہا کہ صفات افحال کیا ہیں کس نے کہا کہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں کس نے کہا کہ صفات ثلویہ کیا ہیں کس نے کہا کہ وہ قدیم ہیں وہ ازلی ہے وہ آبادی ہے کس نے تعارض کروایا تو اللہ نے یہ کہا کہ بندے تو نے میرا نام عظمت سے لیا ہے اس لئے حبیب ورفعنا لکا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو بھی بلندی دے دی ورفعنا لکا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر رفعت دے تو مقام رفعت میں ختمی مرتبت اور یہی وجہ ہے کہ وہ مرکز عالم ہے مرکز کائنات ہے مرکز اہل ایمان ہے تو جب مرکز اہل ایمان ہو تو یقیناً مرکز آل محمد بھی ہوں گے مرکز آل محمد بھی ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب سن ساٹھ ہجری رجب کی اٹھائیس میں تاریخ کو حسین مدینے سے نکل رہے تو پوری رات اٹھائیس کی جن ساٹھائیس کا دن گزرنے کے بعد پوری رات اٹھائیس کی حسین نے نانا کے روزے میں گزارے ختمی مرتبت مرکز ہیں آل محمد کے لئے اور روزے کو تھام کے آسمان کو دیکھ کے کہ اللہم حاضر قبر و نبی کا محمد ہے وہ ان ابن و بنت نبی ہے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی خبر ہے میں تیری نبی کا بیٹی کا بیٹا ہوں پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھے علم ہے پروردگار مجھے اس بات کے لئے پسند کر لے جس میں تیری خوشی ہو تیرے رسول کی خوشی ہے یہ کہہ کے نانا کی ذریف اور رخصار کو رکھ دیو اور آہستہ آہستہ کہنے لگے نانا حسین کو اپنا بچپن بھی یاد ہے نانا حسین کو آپ کا دوش بھی یاد ہے نانا جس طرح سے حسین کو آپ لیے لیے پھرتے تھے وہ سب یاد ہے نانا کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ اس وقت بھی اپنی قبر میں آپ چھپا لیں نانا کے لیے احترام کے کلمات کو بجا لاتے ہوئے نانا پہ سلام کرتے ہوئے روتے ہوئے صبح کی نماز کے بعد جب اٹھائیس کو روزے سے باہر نکلے اگھر میں پہنچے تو دیکھا کہ دروازے ہی پر زینب کھڑی ہیں کہا بہن چونٹ یہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں یہ تم چونٹہ رہی ہو کہ آقا راد بھرا بیدار رہے ہیں بھلا زینب کو کیسے نیند آتی میں انتظار میں تھی کہ بھائی کیا طے کریں گے کہ زینب اختیار کامل تم کو ہے اب ہم آج جائیں گے اب تم انتظام سفر کرنا ہم سے نہ پوچھو کہ کون چلے گا کون رہے گا ہم سے نہ پوچھو کیا ساتھ جانا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دینا اور یہ کہے کہ باہر آکے کرتی پر رونک پروز ہوئے اور ادھر عباس علمدار نے سواریاں حاضر کی شامان سفر بار ہوتا چلا پہلے وہ ناکے آئے جس پر پانی سے بھری ہوئی مشکے لبی تھی وہ ناکے آگے بڑھے پھر وہ سواریاں آئیں جن پر کنیزوں اور غلاموں کا سوار کیا گیا پھر وہ سواریاں آئیں جن پر اصحاب اور اصحاب کے ناموں سوار تھے پھر وہ ناکے آئے جن پر بنی حاشم کی بیبیاں سوار تھیں اور آہستہ آہستہ ناکے آتے ہیں بیبیاں بچے سوار ہوتے ہیں ناکے آگے پڑھ جاتے ہیں سارے مدینہ نے حجوم کر رکھا تھا کہ شاہِ حجاز جا رہا ہے مدینہ کا پانچاہ جا رہا ہے محمد کا نواتہ جا رہا ہے اب کاہے کو پھر آئے گا اب کاہے کو پھرانا ہوگا کہ ایسے میں ایک ناکہ قریب آیا اس کو بٹھایا گیا میں مل کے پردے کو کسی نے اٹھا کسی نے اپنے ذہنوں کو تحکیا ایک بیبی کنیدوں کے حلقے میں نکلی ایک بزرد میں بازو کو تھاما ایک نے پردے کو اٹھایا بیبی سوار ہوئی لوگوں نے پوچھا کون کا امی لائلہ مادر علی اکبر دوسرا ناکہ آیا کسی شان سے ایک بیبی سوار ہوئی پوچھا کون ہے کہا حسن کی بیوہ امی فروا قاسم کی ماں سوار ہو رہی ہے دوسرا ناکہ آیا ایک اور بیبی سوار ہوئی ہے کہا کون ہے کب ان میں پھل سوم فاطمہ کی ٹیٹی سوار ہوئی یہ ناکہ بھی اٹھا آگے بڑھا اب باز آئے اور حسین ابن علی کے بوشی اقدس میں کچھ کہا حسین ابن علی میں نفس نفیس کھڑے ہو گئے ناکے کے قریب آئے پردہ محمل کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا ایک بیبی ساتھ شنیزوں کے حلقے میں نکلی ابباس نے جانو کا کم کیا حسین ابن علی نے ایک ہاتھ سے باز اٹھا ماں علی اکبر نے سر کو جھکایا بیبی سوار ہوئی مدینے والوں نے کہا ایسا جلال ہم نے نہیں دیکھا یہ کون بیبی ہے کہاں محمد کی بڑی نواسی زینب سوار ہو رہی ہے یہ اٹھائیس رجب کی سواری تھی اور گیارہ محرم کو یہی زینب کھلے ہوئے کربلا میں پکار رہی تھی آؤ ابباد آؤ علی اکبر ہم آپ سے مہت خریب ہیں مہت خریب ہیں اللہ نے رسول کو ایک بیٹی دی بیٹی کو دیکھ کے کہاں ساری کتاب حدیث بھی موجود یہ میرے دل کا فکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت فاتمہ توبزت منی ومن عزاها فقد عزانی ومن عزانی فقد عزاللہ اس نے مجھے عزیتی اس نے خدا خوزت ومن عزاللہ فقد کفر بیٹی کے بیٹے کو دیکھ کے کہاں حسین منی وانا من حسین حسین مجھے ہے میں حسین جلے حسین جلے مدینہ سے سلسلہ کلام نانا کو خدا حافظ کہا ماں سے رخصت لے لے بھائی کو ودا کیا آسار مدینہ پر نظر حق نہیں ڈالی خابلہ زمانہ ہوا مکہ موظمہ پہنچا دیکھاؤ لاکھو آدمی حج کے لیے آ رہے تیسری شابان پہ پہنچے مدینہ مکہ اٹھائیس رجب کو نکلے تھے مدینہ تیسری شابان کو پہنچے شابان کا پورا مہینہ رمضان شرطان بھی اس کی آٹھ بھی تک مکہ میں رہے اور اس کے بعد ایک آیت ایک دن حکم دیا کہ اب چلے گی ابن عباس حاضر ہو خودہ حج کا ارادہ نہیں ہے مگر مقصود کچھ اور ہے اور کیا مہنہ آپ کے اب چند جوابے تھے قربانیاں ساتھ ہوتی تھے آپ کی قربانیاں کہا ہے کہ ابن عباس میرے قربانیاں کو دیکھو حج کا ارادہ آنو محمد یہاں محمد یہاں کہ ابن عباس مجھے جانت نانا بلا رہے نانا بلا رہے ہے دیکھئے چاہ دال لکر قابل رہے نوازے کو نانا سے آخر وقت آخر وقت آپ نے دیکھیں گے کہ جب کبھی حسین نے پکارا ہے نانا کو آبا رہے جب کبھی حسین کے گھر والوں نے پکارا ہے اللہ کے رسول کو آبا آج دی انہیں پاس ہم جائیں گے کہا فرغمد رسول کیا ہے ٹھوکم کیا ہے کہ انہیں پاس میں نے نانا کو ہاتھ میں دیکھا کہتے تھے حسین جلدی کرو کرولہ بلا رہی اور یہ بھی کہا حسین جلدی کرو اللہ نے یہی جاہا ہے کہ تجھ کو اپنی راہ میں عقل کیا ہوا دیکھیں کہا فرغمد رسول آپ جائیں شہزادیوں کو نہ لے بیمبر کی لباسیوں کو نہ لے جائیں کہا نانا نے یہ کہا حسین بہنوں کو لے جاؤ انہ اللہ عاشا انہی راہنہ سبایا اللہ نے یہی جاہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں در مدر ہو جائیں ابن افاظ نے پکار کے گفتگو پکار کے گفتگو کے ابن افاظ کہتے ہیں کہ ناکرہ پر محمل تھی محمل میں ایک بیبی شرار ہو چکی تھی کہ اس بیبی نے فردہ محمل پہ ہاتھ مارا اور آرازی ابن افاظ وہ ان کو بھائی سے شدہ کرنا تھا محمل پہ ہاتھ